اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں ایک حدیث نقل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کسی کو ایسے گناہ پر عار دلایا جو وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر چکا ہے تو عار دلانے والا شرمندہ کرنے والا جب تک وہ گناہ نہیں کرے گا وہ مرے گا نہیں سمجھ لیں ایک آدمی زنا کیا اب زنا کرنے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کیا نہیں کیا ہم جانتے ہیں اس کے دل کی بات اللہ سے توبہ کر لیا ہوگا ہمیں تو یہی سمجھنا چاہیے اور پھر اس کو دس سال کے بعد یاد دلانا اچھا بڑکا حاجی بنتا ہے نہیں کیا ہے عیسیٰ تب یہ آر دلانے والا آدمی جب تک زنا نہیں کرے گا تب تک دنیا سے مرے گا نہیں ہے نبی کی حدیث ہے معزز سامعین میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی سی آیت تلاوت کی ہے یہ چھبیسوے پارے کی سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ ہے یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ حجرات مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے کچھ سورت ایسی ہیں جو زیادہ تر مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ سورت ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں تو جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے اس کو مدنی سورہ بولتے ہیں اور جو مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کو مکی سورہ بونتے ہیں مکی سورتوں میں عموماً جہنم کا بیان توحید رسالت قیامت میدان حشر قبر کا عذاب اور پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کا ذکر ہے مکی سورتوں میں یعنی ڈانڈ ڈپٹ اور مدنی سورتوں کے اندر زیادہ تر احکامات ہیں نماز کے احکامات روزے کے احکامات زکاة کے احکامات حج کے احکام مدنی سورتوں کے اندر زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے احکامات بیان فرمائے ہیں اور مکت المکرمہ میں جتنی سورتیں نازل ہوئی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توہید شرک اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق الرسول قیامت موت قبر اور اسی طرح پلسرات اور جنت دوزخ کا ذکر ہے یہ جو سورہ ہے یہ سورت کے اندر مکمل اٹھارہ آیتیں ہیں یہ جو سورہ حجرات ہیں اس کے اندر مکمل اٹھارہ آیتیں ہیں ایک آیت سے لے کر آیت نمبر سات تک اللہ تبارک و تعالی نے شروع آیت سے لے کر آیت نمبر سات تک اللہ تبارک و تعالی نے حقوق الرسول کو بیان کیا ہے یعنی رسول کے آداب کو بیان کیا ہے سات آیتوں کے اندر رسول کے آداب کو بیان کیا ہے اور آٹھ سے لے کر دس تک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عام مومنوں کے حق کو بیان کیا ہے سماجی حق دو مسلمان یا مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان کو کیسے صلح کرنا ہے ان کے بیچ لڑائی بند ہو جائے ان کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے تین آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے اور آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ذاتیات یعنی انسان کی نجی زندگی کے بارے میں احکامات بیان کی ہیں اس میں سے میں نے آیت نمبر گیارہ تلاوت کی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو تین کاموں سے منع فرمایا ہے کتنے کاموں سے تین کاموں سے دیکھیں حقوق دو طرح کے ہیں ایک ہے حقوق اللہ اللہ کے حقوق کو عدا کرنا اور ایک ہے حقوق العباد بندوں کے حقوق کو عدا کرنا ہم سب کس کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں جب ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں تو ایک بندے کو دوسرے بندے کے حقوق کو کیا کرنا ہے عدا کرنا ہے حقوق اللہ اللہ کا ایک حق ایسا ہے کہ اگر آدمی وہ حق ادا نہ کرے تو وہ حق کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا جس کو کہتے ہیں کہ اللہ پر سب سے بڑا انسان کا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے یہ حق تو کسی پر سے معاف نہیں ہے جو ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا اس کے بعد اللہ کے جتنے حقوق ہیں جیسے نماز پڑھنا روزے رکھنا حج کرنا زکاة ادا کرنا اللہ کے لئے راتوں کو اٹھ کر تحجد پڑھنا اگر اللہ چاہے تو اپنے بندوں پر سے معاف کر سکتا ہے یہ ہے حقوق اللہ قیامت کے دن جو ہے تین طرح کی عدالت ہوگی ایک عدالت ہوگی ایمان کی توحید کی اور شرک کی یہ پہلی عدالت ہے جس کے پاس توحید نہیں ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ وہی چھاڑ دیا جائے گا دوسری عدالت ہوگی حقوق اللہ نماز نہیں پڑھنا روزے نہیں رکھنا حج نہیں کرنا زکاة ادا نہیں کرنا قرآن کریم کو پڑھنے کے لئے نہیں سیکھنا قرآن کو نہیں سمجھنا یہ حقوق اللہ ہے اگر ہمارا دوست کہیں دور رہتا ہو اگر ہمارے لئے کوئی خط بھیجا ہو لکھ کر کے ایسی زبان میں جس زبان کو ہم نہیں جانتے تھوڑی دیر کے لئے مان لیجئے آپ کا کوئی دوست ہے قریب ہی آدمی ہے آپ کو خط لکھ کر بھیجا ہے موبائل کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ایسے ذریعے سے ہو اگر آپ اس خط کی زبان کو نہیں جانتے ہیں تو اس خط کو لے کر کے بیٹھے رہیں گے نہ کسی دوسری کے پاس جائیں گے کہ بھئی اس خط میں کیا لکھا ہے اس کا مضمون کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے کی نہیں کریں گے تو ایسی ہی تو اللہ جو ہمارا دوست ہے اللہ جو ہمارا محبوب ہے اللہ جو ہمارا نگنا ہے اللہ جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس نے اپنے بندوں کے نام پیغام بھیجا ہے خط بھیجا ہے اس میں کیا خط لکھا ہے پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھوگے کبھی نہیں سکھوگے کبھی سمجھنے والے کے پاس نہیں جاؤگے بھائی قرآن میں لکھا ہے کیا نہیں سمجھنے اللہ نے ہمارے نام بھیجا ہے اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت میں فرمایا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا ذکر ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو تو قرآن میں ہمارا ہی ذکر ہے کس کا ذکر ہے تو ایک تو ہے توحید کی عدالت جس کے پاس توحید نہیں ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہی چھانٹ دے گا پھر حقوق اللہ نماز نہیں پڑھنا روزے نہیں رکھنا حج نہیں کرنا اگر اللہ جس بندے پر رحم کھائے تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا اور اللہ اگر سزا دینا چاہے تیسری عدالت ہوگی حقوق العباد بندوں کے حقوق اس میں لیکن معافی تلافی کا کوئی نہیں ہے اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی بندے کا حق ادا نہیں کیا ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا دوست کا حق ادا نہیں کیا یتیموں کا حق ادا نہیں کیا پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا عالی علم علماء کا اکرام نہیں کیا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا اپنے بڑے بھائی کا عدب و احترام نہیں کیا یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ تھا ہم نے اس حق کو دبا لیا عدن ہی کیا یہاں معافی کی کوئی صورت نہیں ہے معافی کی صورت کوئی ہاں ترمیزی شریف کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے بڑا غریب کون ہے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے بڑا غریب کون ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اس کو غریب سمجھتے ہیں کہ لا دینارن ولا درہمن جن کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو نہ سونے کے پیسے ہو نہ چاندی کے پیسے ہو اس زمانے میں دو پیسے چلتے دیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں میری امت کا سب سے بڑا مفلس سب سے بڑا غریب آدمی وہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں لے کر جائے گا اتنی نیکیاں کی ہے دنیا کے اندر تحجد پڑا ہے اشراق پڑا ہے اووابین پڑا ہے قرآن کی تلاوت کیا ہے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے جائے گا لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو دنیا کا کوئی آدمی پہنچے گا اور کہے گا کہ اس نے میری زمین دبا لیا تھا کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا تھا کوئی کہے گا ماں لگا کر گالی دیا تھا کوئی کہے گا میرا ہاتھ توڑ دیا تھا مار کر کوئی کہے گا مجھے لوگوں کے سامنے زلیل کیا تھا اللہ ان کے نیکیوں کو دیتا رہے گا اور آخیر میں ساری نیکیاں جو پہاڑ کی شکل میں تھی ختم دعوے دار اب بھی آ رہے ہیں دعوے دار اب بھی آ رہے ہیں اللہ کہے گا تمہارے گناہ اس کو اوپر لاد دو اور فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسے اٹھتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو بلا یہ سب سے بڑا غریب آدمی ہے دنیا سے خوب نیکیاں کما کر کے لے کی گیا تو کیوں اس کی نیکیاں برباد ہو گئی حقوق العباد بندوں کے حق ادا نہیں کیا ہے بندوں کے حق ادا ہاں سوچ لیجیے سمجھ لیجیے بہت غور کرنے کی بات ہے آج ہم مسلمان ہو کر کے ہمارے اخلاق ہمارا کردار ہمارے اعمال ہمارے افعال اتنے گر چکے ہیں کہ غیر مسلم دیکھ کر ہمیں شرم آ جائیں مسلم والی کوئی پہچان ایمان والی کوئی شان ایمان والا اعمال ایمان والا کردار ایمان والا اخلاق ہی ہی نہیں تو یہ جو تین باتیں ہیں یہ کس کے متعلق ہے حقوق العباد کے متعلق ہے ایک حدیث میں ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں ماندار آدمی ہوں میرے نوکر چاکر ہیں میرے غلام ہیں میں غلاموں کو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں بعض مرتبہ میرا غلام جو ہوتا ہے وہ الٹا پلٹا کام کر دیتا ہے کبھی کام کا نقصان کر دیتا ہے بات سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے ایک صحابی آ کر کے کیا پوچھ رہا ہے کہ میں ماندار آدمی ہوں میرے نوکر چاکر ہیں میرے غلام ہیں بعض مرتبہ میں غلاموں کو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں میرا غلام کام الٹا پلٹا کر دیتا ہے کبھی کام کو بگاڑ دیتا ہے اس کے کام کے الٹا پلٹا کرنے کی وجہ سے بگاڑ کرنے کی وجہ سے میں اس کو مارتا ہوں سزا دیتا ہوں ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی تو ہم سزا دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں غور سے سنیے گا بیوی کو شادی کر کے لے کر کے آئے ہو بیوی کا مالک آپ نہیں ہو کہ جیسے چاہو اس کو مارو جیسے چاہو لوگوں کے سامنے اس کو زلیل کرو جیسے چاہو لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کرو وہ بھی انسان ہے اللہ کی بندی ہے اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کو بھی آپ کی بیوی کو بھی عزت کے ساتھ شان کے ساتھ احترام کے ساتھ جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ شوہر کو عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے آپ بھی اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کی بندی ہے یہ نہیں کہ آپ کی بیوی ہے لوگوں کے سامنے اس کو زلیل کر دو ماں بہن کی لگا کر اس کو گالی دے دو اس کو مار دو نہیں اللہ کے رسول میں مالدار آدمی ہوں نوکر چاہ کر کام الٹا پلٹا کر دیتے ہیں کیا کرتا ہوں میں اس کو سزا دیتا ہوں تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو سزا دیتا ہوں اس کے بارے میں پوچھے گا بات نہیں سمجھ رہے ہیں صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا بولا ہاں نوکر نے غلام نے جتنا تمہارا نقصان کیا ہے اس نقصان کو ایک پڑھ رہے میں ترازو کے کتنے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں نابطل میں کمی نہیں کرنا ہے مچھلی بیچنے والے گہو بیچنے والے دھان بیچنے والے دو عمل ایسے ہیں کہ اس عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا ہے ایک ان میں سے نابطل میں کمی کرنا پیسہ پورا لینا اور میٹر کپڑے میں کم کر دینا ساٹھ سٹی میٹر میں دو سٹی میٹر کم کر دینا یا ایک کلو کی جگہ ہے کیا کرنا آٹھ سو گرام دینا نو سو گرام دینا سمجھ رہے ہیں تو ایک پڑھرے میں جو تم گلام کو مارتے ہو وہ رکھا جائے گا اور ایک پڑھرے میں گلام نے جتنا تمہارا نقصان کیا ہے وہ نقصان رکھا جائے گا اگر نقصان تمہارا زیادہ ہوا اور جو تم نے اس کو سزا دی ہے گلام کو تو تم کو تو گلام کے اوپر سے حق ملے گا سواب ملے گا وہاں اللہ کے حب ادلہ ملے گا کہ تم نے اس کو سزا کم دی ہے اور اگر گلام نے تمہارا نقصان کم کیا ہے اور اس کو سزا زیادہ دیے ہو مار زیادہ دیے ہو تو اس کا بدلہ وہاں پر چکانا پڑے گا ایک گلام کے بارے میں ہے اس زمانے میں گلام خرید کر ملتا تھا گلام خرید کر ملتا تھا اللہ کے رسول کی آخری وصیت ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں دھیان رکھنا اصلاح اصلاح نماز نماز کا خیال کرنا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے حقوق ادا کرنا ان پر ظلم نہ کرنا ہمارے معاشرے میں کوئی پیار اتنی کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ ماں باپ سے بھی الگ ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی پر کوئی اتنا ظلم کرتا ہے تو اس طرح مارتا ہے جس طرح گایا اور بیل اور بکری کو مارتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے دونوں غلط ہے دونوں کیا ہے غلط ہے نہ آپ بیوی سے اتنی محبت کرو کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ اور نہ ہی بیوی پر اتنا ظلم کرو کہ گایا اور بیل اور بکری کے طرح اس کو مارو اور پیٹو صحابی رونے لگے ہمارے طرح ایمان والا تو نہیں تھا سود والا ایمان جھوٹ والا ایمان غیبت والا ایمان جگلی والا ایمان حرام والا ایمان تو تھا نہیں ان کے پاس ورجنل اور عالی کوالیٹی کا ایمان تھا فوراً رونے لگا یا رسول اللہ قیامت کی دن غلام کے مار کے بارے میں پوچھے گا آپ گواہ رہیے کہ میرے پاس جتنے غلام ہیں سب کو میں آزاد کر دی اللہ کے راستے میں یہی نہ ہوگا کہ غلام کو آزاد کر دیں گے تو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں گے لیکن یہ تکلیف دنیا میں ہوگی قبر میں تو برداشت نہیں کرنا ہوگا اللہ کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہونا ہوگا یہی صحابہ اور ہم میں فرق ہے جیسے ہی سنا بس وہی سے یا رسول اللہ نہ غلام رہے گا نہ اس کو ماریں گے غلام ہی کو آزاد کر دیا جب دنیا کا نقصان ہو تو ہو جائے آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے اب جو میں نے قرآن کریم کی سورہِ حجرات یاد ہیں کی نہیں سورہِ حجرات قرآن کریم میں کتنی سورت ہے ایک سو چودہ کتنی آیت ہیں ایک سو چودہ ارے بولیے نا کتنی آیت ہیں آیت نہیں سورہ ہے ایک سو چودہ کتنی سورت ہیں الحمدل سورہ سے قلعہ حضرہ بن ناس کتنی سورت ہیں ایک سو چودہ پارہ کتنے ہیں تیس کم سے کم اتنا تو یاد لکھئے قطر میں فیفا ورڈ کپ ہو رہا ہے کہاں پر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کپ ہو رہا ہے کہاں پر جو ہے ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے اور کہاں پر ونڈے کھیلا جا رہا ہے سب کے کھیلاری کے نام یاد رکھتے ہیں اور کہاں ڈری میلی ون کہاں پر پیسہ فستا ہے اور کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے سب یاد رکھتے ہیں تو مسلمان ہو کر کہ قرآن اور قرآن کی صورتوں بیان لے رکھیں گے اس کا مطلب قرآن سے محبت نہیں ہے تو قرآن میں کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورت پہلی صورت سورت الفاتح الحمدللہ رب العالمین دوسری صورت سورت البقرہ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت علاوات کی ہے یہ سورہ نمبر انچاس ہے فورٹی نائن ایک کم پچاس سورہ نمبر انچاس ایک کم پچاس اور آیت نمبر گیارہ جس کے اندر تین باتوں کا حکم ہے خطاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے خطاب یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کیا اے ایمان والو جو قرآن کو سمجھے اس کو مزہ آئے گا کہ ایمان والا جب اللہ بولتا ہے تو اس ایمان کے لبز میں کتنی محبت ہے اللہ کی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو دارلم کے شیخ الحدیث تھے اللہ ما شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کیا بتایا اللہ ما شبیر احمد عثمانی پاکستان جب الگ ہوا تو پاکستان میں چودہ اگس کو سب سے پہلے جو جھنڈا پہرائے تھا نا وہ اللہ ما شبیر احمد عثمانی ہی تھے جو دارلم دیون کے شیخ الحدیث تھے بات کو سمجھئے بڑی محنت سے ہم لوگوں نے اس پر محنت کی تھی ہمارے علماء دیون اور اکابرین کی بڑی محنت اور بڑی قربانیاں ہیں تو اللہ ما شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دارلم کے شیخ الحدیث تھے بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے جب پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو چلے یہ پاکستان وہ والا پاکستان جس کو ہم لوگ بولتے ہیں مغربی پاکستان پچھمی پاکستان اور یہ تھا پروبی پاکستان مشرقی پاکستان جس کو آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش یہ اس زمانے میں دونوں ایک ہی ملک تھا یہ تو ہمارے بھارت کے پردان منطری کی دین ہے کانگریس کی دین ہے یہ کہ ایک ملک کو توڑ کر دو کر دیا گیا بہرحال تو اللہ ما شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا پہرانے والے یہ تھے محمد علی جنہ بھی نہیں پہرائے تھا اور اس پاکستان میں جس کو ابھی بنگلہ دیش بولتے ہیں اس کے اندر جو ہے مولانا زفر احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے جھنڈا پہرائے تھا دونوں ہی حضرت تھانوی مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید تھے دونوں جگہ ہی جھنڈا پہرانے والے ہمارے علمائی دیواند ہی تھے تو اللہ ما شبیر احمد عثمانی جو ہے نا آج ایک بہت بڑے عالم دین ہے پاکستان کے اندر جن کی پیدائش دارم دیواند میں ہوئی ہے اور ان کے والد جو ہے پہلے پڑھایا کرتے تھے مولانا تقی عثمانی صاحب یہ بتاتے کے تھے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو اللہ ما شبیر احمد شیخ الحدیث اس زمانے میں بنگلہ دیش پاکستان اور سری لنکا اور یہ شیعہ کے اندر سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے اللہ ما شبیر احمد عثمانی بولا وہ میرے گھر آتے تھے اور جب بھی میرے گھر آتے تھے تو میری دادی کے پاس خوب جاتے تھے میری دادی کے پاس بیٹھتے تھے اور جب میری دادی کے پاس جاتے تھے تو امی امی بولتے تھے اور میری دادی جو ہے ان کو کہتی تھی بیٹا اللہ تعالیٰ تمہارے عزت میں تمہارے اکرام میں کیا کرے اور اضافہ کرے تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہماری دادی بوڑھی عورت ایک اتنے بڑے علامہ کو دعا دے رہی ہے جن سے ساری دنیا والے دعا مانگتے ہیں ارے سمجھئے قدر کیجئے دادیوں کی، نانیوں کی، خالاؤں کی، چاچیوں کی اور ماں کی قدر کر لیجئے اللہ جب نعمت چھین لیتا ہے تب انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے جب ہمارے پاس ماں نہ ہو جب ہمارے پاس باپ نہ ہو تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ماں اور باپ کیا چیز ہے مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ ہماری بوڑھی دادی کہتی تھی بیٹا اللہ تمہارا اکرام اور کرے تمہاری عزت اور بڑھا دے ساری دنیا والے اس سے دعا کرواتے ہیں کہ حضور ہمارے لئے دعا کر دو اور یہ ہماری بوڑھی دادی کے پاس آتی ہے بولا ایک مرتبہ میں نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت ہماری دادی کے پاس آپ دعا کرانے کے لئے آتے ہیں تو حضرت نے جواب دیا کہ دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اللہ ماں آگئے مفسر قرآن آگئے لوگ کہتے ہیں محدث آگئے لوگ فلا فلا نام دیتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر یہی ایک بوڑھی عورت ہے جو مجھے بیٹا کہتی ہے یقین مانو کہ لوگ مجھے علامہ کہتے ہیں مجھے مفتی کہتے ہیں مجھے محدث کہتے ہیں مجھے مفسر کہتے ہیں اس لبز میں اتنی محبت نہیں دکھتی جتنا بیٹے میں محبت دکھتی ہے تو ماں جب بیٹا بولتی ہے دادی جب پوتا بولتی ہے نانی جب نوانسہ بولتی ہے ناتی بولتی ہے تو اس لبز کے اندر اتنی میٹھات ہے اگر سمجھو تو اگر دل ہو سینے میں تو تو اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ اللہ دین آمانو کہ یہ ایمان والو یہ محبت کا رشتہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سے اور ہم سے جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے کس کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے ایمان کا مردوں کو مردوں پر ہسنا نہیں چاہیے مردوں کو مردوں پر ہسنا نہیں چاہیے کیا ہی عجب ہے کہ جو ہس رہا ہے جس پر ہس رہا ہے تو جس پر ہسا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ہسنے والوں سے اللہ کے نزدیک اور عورتیں عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جو عورتیں مزاق اڑا رہی ہے دوسری عورتوں کا وہ عورتیں انہوں عورتوں سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک پہلا حکم ہے کسی کا مزاق نہ اڑانا مزاق کیسے اڑائیں کسی کا اگر مزاق اڑائیں گے تو کیوں ان کو ہم حقیر سمجھیں گے زلیل سمجھیں گے اپنے سے کم تر سمجھیں گے نہ ہم ان کا مزاق اڑائیں گے اس کا ناٹہ جسم دیکھ کر اس کا لمبا جسم دیکھ کر اس کی چپٹی ناک دیکھ کر اس کا ہوت کٹا ہوا دیکھ کر اس کو کالا دیکھ کر چپٹا دیکھ کر اس کا مزاق اڑائیں گے تو کیوں مزاق اڑائے گا نقل کر کے کسی کا مزاق اڑانا کسی کا نقل کرنا باتوں میں ہو یا کسی طریقے سے ہو اس کا مزاق اڑائے جائیں آگ کے اشارے سے آگیا مزاک اڑانا کیا کرنا مزاک اڑانا تو کیوں کسی کو آپ حقیر سمجھیں گے اپنے سے کم سمجھیں گے تب اس کا مزاک اڑائیں گے اور جب آپ نے آپ کو آپ نے اس کو کم سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں آپ کے اندر تکبر ہے اور اگر تکبر ہے تو پھر کیا ہے تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو بیماری سمجھ میں آئی کسی کو کم سمجھنا کسی کی ہسی اڑانا کسی کو کم دماغ ہے اس لئے اس کے کم دماغ پر ہسنا ایک صحابی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیس سال رہے ہیں کتنی میں کوئی عالم کے پاس بیس سال رہا ہوگا کوئی پیر کے پاس دس سال رہا ہوگا کوئی جماعت میں چار چلہ لگایا ہوگا عالم ہوگا تو سال لگایا ہوگا اور اگر عالم ہوگا تو دو سال لب جماعت میں لگایا ہوگا لیکن نبی کی صحبت میں تو نہیں رہا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بیس سال تک نبی کی خدمت میں رہے ہیں اور نبی کے ساتھ پہلی سف میں نماز پڑے ہیں نبی یہاں آ رو پیچھے عبداللہ ابن مسعود رات کو جب تحجد میں اٹھتے تھے تو اللہ کے رسول کے لئے بدھنا میں لوٹے میں پانی بھرتے تھے مسواق لا کر کے دیتے تھے جوتا لا کر دیتے تھے ٹوپی لا کر دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو میں کتے کے تھنوں سے دودھ پیتا ہوا دیکھوں تب بھی ما نہ ہسوں اگر ہس گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے کون کہہ رہے ہیں میں عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں صحابی کی بات کر رہا ہوں جس کی جنک کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے رضی اللہ عنہم اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے آج ہم کسی کے دماغ پر کسی کی جسم کی بناوٹ پر اس کے اخلاق پر ہستے ہیں یہ ہسنا قطعاً حرام ہے تو کسی پر ہسنا نہیں چاہیے اور بھی اس کے اندر حدیث ہے کیوں میں بہت خوبصورت ہوں جبا قبا صدری لگا کر کے ہوں میرے چہرے پہ داڑی ہے میں دس ہاتھ کا عوامہ بانتا ہوں میں بہت اونچے خاندان کا ہوں میرے پاس مال ہے دولت ہے میں گاڑی پہ چلتا ہوں بخاری شریف مسلم شریف کی حدیثیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم وعموالكم اللہ تمہاری صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا اور اللہ تمہارے مالوں کو طرف بھی نہیں دیکھتا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کون گورا ہے کون کالا ہے کس کی ناکھڑی ہے کس کی ناکھ چپٹی ہے کس کے دات اچھے ہیں اللہ اس سب چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا وعموالكم اور اللہ تمہاری دولت کے طرف بھی نہیں دیکھتا دیکھتا کس طرف ہے ولیکن ینظر الى قلوبكم وعمالكم لیکن اللہ دیکھتا تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے آمال کی طرف سمجھ رہے نا اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے دل کیسا ہے جب آپ کپڑے خرید نکل جاتے ہیں تو پیسہ دیکھتے ہو کہتے کو کپڑا بڑیاں ہونا چاہیے پیسہ لگے لگے اللہ کہہ رہا ہے کالا ہی ہو حضرت بلال کیوں نہ ہو لیکن اگر دل اس کا بڑیاں ہو تب وہ جنت میں جائے گا اور اگر خوبصورت ہو لیکن ابو لہب ہو جنت حرام ہے اس میں ابو حضرت بلال ہی کیوں نہ ہو کالا ہو وہ تو جنت میں جائے گا لیکن ابو لہب جنت میں نبی کا عینی چچا سگا چچا ہے نہیں جائے گا کیوں؟ یہ دل ہے کالا ہے اس کا دل میں اجالا ہے اور ایک گیرہ گورا ہے لیکن اس کا دل کفر سے کالا ہے عامال کی طرف دھیان دیجئے دوسری بات شورٹ کٹ میں بتا رہا ہوں بس دو تین منٹ کے اندر وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو تانا تانا سمجھتے ہیں نہیں؟ تم ایک دوسرے کو تانا اس کے اندر اور بھی تفسیر ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو کیسا تانا بھائی؟ اس کو کسی ایسے نام سے پکارنا یا کسی ایسا تانا دینا اچھا؟ تُو یوں موکر چھلے رہے؟ تُو باپی رکم کرنی؟ تُو مائی رکم تُو کھانڈا نہیں رکم لائی؟ یہ ہوا تانا بڑکا اور ایک کہاوت بھی ہے جو بہت ہی غلط کہاوت ہے کہ سو چوہے کھا کے بللی حج کو جلی سو چوہے کھا کے بللی یہ بہت ہی کہاوت غلط ہے بھئی انسان ہے تو انسان پر گناہ نہیں ہوتا کیا؟ صحابی سے گناہ ہوا ہے تو تانا اور تانا نہیں دینا اور یہ دوسری بات ہے اگنا حلقے میں اور تیسری بات ہے کہ ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو وَلَا تَنَا بَذُو بِالْعَلْقَابِ خراب نام سے پکارا جس کو ہم لوگ بنگ رہ ملتے ہیں چگرہ کر کے نام بولنا ہے اس کا جس کو خراب لگے لنگڑا، لولہ، اندھا، اے کانا یہ چور، یہ زانی، یہ شرابی اس طرح کر کے کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد میں ایک حدیث نقل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی نے کسی کو ایسے گناہ پر عار دلایا جو وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر چکا ہے تو عار دلانے والا، شرمندہ کرنے والا جب تک وہ گناہ نہیں کرے گا وہ مرے گا نہیں سمجھ لیں، ایک آدمی زنا کیا اب زنا کرنے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کیا نہیں کیا ہم جانتے ہیں اس کے دل کی بات اللہ سے توبہ کر لیا ہوگا ہمیں تو یہی سمجھنا چاہیے اور پھر اس کو دس سال کے بعد یاد دلایا اچھا بڑکا حاجی بنتا ہے نہیں کیا ہے ایسا تب یہ عار دلانے والا آدمی جب تک زنا نہیں کرے گا تب تک دنیا سے مرے گا نہیں ہے نبی کی حدیث ہے جو گناہ کر لیا یوں سمجھو کہ وہ توبہ کر لیا ہوگا اللہ کے سامنے اب اس کو عار نہ دلاؤ ورنہ عار دلانے والا گناہ میں جب تک مبتلا نہیں ہوگا مرے گا نہیں انشاءاللہ ان تین باتوں سے ہم لوگ کیا کریں گے گناہ سے بچیں گے کسی پر خسیں گے نہیں کسی کے نقل نہیں اتا رہیں گے جیسا بورے آدمی کی بات مرتبہ نقل اتا رہتے ہیں لاتھی بکڑ کر کے ہسی کھتا نہیں کریں گے اور کسی کو تانہ نہیں جنے موپا تمہارے باپ ایسا تمہاری ماں ایسی تم ایسا اور کسی کو برے نام سے بھی نہیں بکاریں گے بلکہ اچھے نام سے بکاریں گے جیسے حضرت عبقر صدی اللہ علیہ وسلم عطیق کہتے تھے حضرت عمر کو فاروق کہتے تھے اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ کہتے تھے اور حضرت خاند بن ولی کو اللہ کے رسول کیا کہتے تھے سیفم من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تانہی یہ نقب دیتے تھے تو اچھے نقب سے بکارو اس کو لیکن بورے نام سے نہ بکارو اور اگر یہ بیرو پناہ کوئی نہیں چھوڑے گا تو اگر توبہ نہیں کرے گا جیسے موبی یوگی جو ظلم کر رہا ہے اتیہ چار کر رہا ہے اللہ کو جو سزا دی جائے گی یہ سیم ٹوڑا کرنے والوں کو بھی وہی سزا دی جائے گی سمجھ رہا ہے پڑکہ ظالم ہے بیجو کی حکومت ہے یہ ہے وہ ہے ایسا ہے وہ ایسا ہے کر رہے کی نہیں کر رہے